اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہین السغین وصل اللہ علیہ وحمد وعالی طیبین الطاہرین بقی ایک ایسی خالی جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر مختلف نوعیت کے درخت کھڑے ہوئے ہوں مدینے کے اطراف میں کئی جگہ کو بقی کہا گیا ہے جیسے بقی الزبیر، بقی الخبجبہ یا بقی الغرقر چونکہ یہاں پر مختلف قسم کے درخت تھے اس لیے ان کو مختلف نام سے بقی کہا گیا ہے لیکن بقی الغرقر ایک ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر خاردار درختوں جھاڑیاں ہوں ایسی جگہ کو بقی الغرقر کہا گیا ہے غرقر خاردار درخت کو کہا جاتا ہے جس وقت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو پہلی سنہجری میں آپ نے اس جگہ کو قبرستان قرار دیا اور تاریخ سے یہ بھی پتہ لگتا ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کو بعض لوگوں کے لیے حدیعہ کیا جنہوں نے وہاں پر سائبان درست کیے اور گھر بھی بنائے اگرچہ بعد میں وہ گھر اور وہ سائبان ان خاندان سے متعلق مردوں کے دفن ہونے کی جگہ قرار پائے جو بقی الغرقر ہے اس کو جنت البقی کہا جاتا ہے اور اس میں سب سے پہلے دفن ہونے والے حضرات مہاجرین میں سے عثمان بن مزون ہیں اور انسار میں سے عصد بن زرارہ ہیں عثمان بن مزون رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں جن کو جب آپ نے جنت البقی میں دفن کیا تو آپ کی قبر پر پتھر نصب کیا جس کو مروان بن حکم نے اپنے زمانے میں ان کی قبر سے ہٹا کر عثمان بن افان کی قبر پر نصب کر دیا اور اس دیوار کو بھی ہٹا دیا گیا کہ جو بقی بقی الغرقر یا جنت البقی کے بیچ میں اور یہودیوں کے قبرستان کے بیچ میں واقع تھی تاریخ میں یہ بات مسلم ہے کہ عثمان بن مزون کو جنت البقی میں دفن کیا گیا اور عثمان بن افان کو یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا جس کو ہشرے کوکب کہا جاتا ہے جنت البقی میں دیگر بہت سی عظیم الشان ہستیاں دفن ہیں جن میں چار امام بھی ہیں امام حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تو اس کے ان اعدام کی تاریخ دوسری مرتبہ جو اس کو منہدم کیا گیا ہے وہ آٹھ شوال تہرہ سو چوالیس ہجری میں وہابیوں نے اس کو منہدم کیا اور یہی جنت البقی نہیں بلکہ مکہ میں جنت المعلا کو بھی منہدم کر دیا گیا مسمار کر دیا گیا اور وہاں پر جو قبے تھے گمبدے تھی ان کو بھی زمین دوز کر دیا گیا اسی طریقے سے اہد کی وادی میں جناب حمزہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں ان کے مزار کو بھی زمین دوز کر دیا گیا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ تمام قبرستان جنت البقی جنت المعلا اہد کی وادی میں جناب حمزہ کی قبر کو زمین دوز کیا گیا تو پھر کیسے روزہ رسول باقی رہ گیا یا یہ کہا یہ کہ وہ روزہ رسول کو پہلے ہی اپنے منصوبے سے الگ کر چکے تھے یا اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو یہ کہنا تو بہت مشکل ہے کہ وہ روزہ رسول ان کے منصوبے میں نہیں تھا بلکہ ہوا یہ کہ جس وقت جنت البقی اور جنت المعلا کو مسمار کیا گیا تو مسلمانوں نے احتجاج کیا اور اونچے پہمانے پر یہ احتجاج آتھ ہوئے یہاں تک کہ شیعہ سنی تمام لوگوں نے احتجاج کیا جس میں زیادہ تر احتجاج کرنے والے شیعہ حضرات تھے لیکن جب روزہ رسول کا مسئلہ آیا تو اس میں مسلمانوں نے اہل سنت والجماعت نے بہت سختی سے احتجاج کیا اور آل سعود کو یہ خوف محسوس ہونے لگا کہ اگر ہم نے روزہ رسول کو مسمار کیا تو دنیا بھر کے مسلمان ہمارے خلاف ہو جائیں گے لہذا انہوں نے یہ اپنا منصوبہ بدل دیا اور اس سے آگے قدم نہ بڑھایا وصل اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ